بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کہتا ہوں کہ آپ سب لے آپ ٹھیک ہوں گے میں ہم محمد عقاس اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کریں گے ڈی ایچے گجرانوالا کے بارے بھی بات کریں اب یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو کچھ ڈی ایچے گجرانوالا نے انانونس کیا تھا تو وہ ہی میں نے کہا چلے آپ کو بتاتا چلوں کچھ دن پہلے انہوں نے کچھ ڈی ایچے گجرانوالا نے کافی انانونسمنٹ کر رہے لیکن ان میں سے ایک انانونسمنٹ یہ بھی تھی کہ دو کنال اور کنال کی فائلوں کا یا پلوٹ کا وہ ایجیکٹیو بلوک بنائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں اب انہوں نے اپلائی کا پروسیجر بھی بتا دیا آج ہی انانونس کیا ہے شام کو ٹھیک ہے اس میں طریقہ کا ٹائرمن کنڈیشنز رکھی ہیں اور اپلائی کرنے کا سارا پروسیجر فارم بغیرہ ان کی ویب سیک پہ اپلوڈ کر دیا گیا ٹھیک ہے اس میں آپ دو کنال اور کنال میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو انہوں نے انویس پرائز رکھی ہے جو ایک اماؤنٹ رکھی ہے اس کی ٹوٹل وہ کنال کی ہے ڈائی کروڑ دو کروڑ پچاسہ اور دو کنال کی وہ چار کروڑ پچاسہ اس کی اپلائی کرنے کا پروسیجر کیا ہے اس میں صرف آپ کا چاہیے ہوگا پاسپورٹ پاسپورٹ چاہیے ہوگی گجرامالا کے ریزگنٹ کے لئے بھی اوال ایس جن کی ساٹھ سال عمر اس سے بھی اوپر جو زرکاری جاب کرتے ہیں وہ ان کا بھی اوال ایس تو وہ ہی ایک پروسیجر ان کا سی ایسی اور اور ان کا لگے گا تو پھر میں آئی ہے کہ بتاتا چلوں کہ اس کا اپلائی کرنے کا پروسیجر یہ ہے جو گجرامالا کے ویب شیٹ سے ان کا فارم ڈالوڈ کرنا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو فیس ہے اجسمنٹ یا پروسیسنگ فیس انہوں نے کنال کے لئے بیس ہزار رکھی ہے اور جو دو کنال کی پروسیسنگ فیس ہے وہ تیس ہزار رکھی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے جب آپ دو کنال کی کروا رہے ہیں تو کنال میں اگر بیس ہزار پروسیسنگ فیس ہے اس میں جو ریفنڈ ڈیبل ہے اپنے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ بنا کر جمع کروانا ہے جو کہ بینکرسی کسی بھی بینک میں سونیری بینک میں اسکری بینک میں بینک میں جمع ہو سکتے ہیں یو بیل اس میں شامل ہے اور دوسرا میرے خیال سے کوئی بینک اس میں شامل ہے جس کے تھوڑا جمع کروا کے وہ ووچر ساتھ لگ کے اس فارم کے جو جمع ہو گا ڈیر سے بھی ہے پھر جاتے ہیں ہم اپنے دو کنال والی فائل کے دو کنال والی جو فائل ہی ہیں بیسکل یہ پلوڈ ہی ہیں جو میر بولے وارڈ پر ہوں گے اور یہ اگزیکٹیو بلوگ ہے تو اس میں جو سی بات آجاتی ہے اپنے دو کنال کیا کرنے کا تقریقہ یہ ہے اس کی پرسیٹی سے تی سہزار اور اس میں جب تی سہزار ہم نے جمع کروانا ہے اس کے ساتھ ہم نے پانچ راک جمع کروانا ہے جو کہ ڈیفانڈیبل ہے اگر آپ کے نکل آتی ہے تو وہ اس میں اڈجسٹ ہو جائے گی اگر نہیں آتی تو وہ آپ کو ایک ماہ بار آپ کو بینک چیکر بنا کے وہاں سے اے اچھے والے دے دیں گے ٹھیک ہے وہ ڈیفانڈ نہیں ملا ہے تو اس میں ان کی کچھ ڈرمنٹ کنڈیشنز ہیں جو میں آپ کو کچھ بیان کروں ٹھیک ہے کچھ آپ کے ساتھ باقی اور دوسری معلومات کے لئے آپ میرے دے گے نمبر پر آپتہ کر سکتے ہیں اپلائی کروانے کے لئے بھی اور ایسے بھی کچھ مارکٹ کنڈیشنگ چیک کرنے کے لئے جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ میرے دے گے نمبر پر اور پھر اس کی باہ ڈرمنٹ کنڈیشن پر آتا ہوں تو اس میں اس کی ڈرمنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو ایک پوسپورٹ سائز یعنی کے ایک ایک اپلائی کرنے کے لئے اس کے بعد ایک ایک اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی ڈرمنٹ کنڈیشن میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ کا یعنی کے جو میں نے پہلے بتایا کہ جو اڈجیسٹ نون ریفنڈیبل ہے وہ پرسیسیم فیز اگر آپ کے نکلتی ہے اور جو اس کے ساتھ جمع ہے ڈائیلاک ہے وہ اس کے ساتھ اگر آپ کو واپس مل جائے گی اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈاؤن پیمٹ اگر وہ جمع نہیں کرواتا جس کا اگر وہ سیکسیسفول ہو گیا اس کا نکل ہے اس میں ٹھیک ہے قرآن درزی میں یا جو فارم کا اپلائی کرنے اگر وہ جمع ڈاؤن پیمٹ ٹائم پر نہیں کرواتا تو انہوں نے بہت سارے ریزرگ بھی رکھے ہوں گے تو پھر وہ ریزرگ والے کو آگے لے آگے انہیں الیمنیٹ کر دیں گے اور فردر جو بھی ہوگا ان کے جو تریقہ کر رہا ہے جو ریفانڈیبل ہیں وہ ان کو واپس مل جائیں گے تو پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے ڈاؤن پیمٹ تو جمع کروا دی پھر وہ یہ جو ہے نا کلائنٹ یا جوزر ہے اس نے متواتر جو ہے اس کی پارٹلی انسٹالمنٹ جمع کروانی ہے تو پارٹلی جمع کروائیں گے تو اگر وہ کنزیکٹیوٹی دو انسٹالمنٹ نہیں جمع کرواتا تو ڈاؤن پیمٹ رکھتا ہے کہ اس کو کینسل کر دیں ٹھیک ہے یہ ان کی ترمنٹ کنڈیشن میں شامل ہے اور پھر وہ کسی اور بندے کو الارڈ کر دیں تو اس میں سے پھر جو ان کی اماؤنٹ جمع ہوگی وہ ان میں بیس پرسنٹ کٹ کے ڈیٹرپ کر کے وہ آپ کو واپس ملے گی اس کے بعد ڈاؤن نے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اپنی ترمنٹ کنڈیشن میں کہ ڈاؤن پیمٹ رکھتا ہے جیسے ان کو مناسب لے گا یہ ان کے ڈاؤن میں شامل ہے یعنی ان کی ترمنٹ کنڈیشن میں شامل ہے دوسری بات اور اس کی آ جاتا ایک پوائنٹ کہ اگر آپ کا پلاؤڈ کارنر ہے یا فیسنگ پارک ہے اس میں 10% اڈیشنل آپ کو دینا پڑے گا اور نیکس پائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ لامسن جمع کرواتے ہیں اگر آپ کی دو گنار کی فائلیاں سارے چائر کروڑ آپ کٹھا جمع کرواتے ہیں تو آپ کو پانٹ پرسن یہ لیکس دیں گے لیکس دیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری سورتہ ہمارکٹ کرلیشن کے پارے میں بھی بتاؤں گا اور اس کا کیا ہے مارکٹ میں تو ٹرینڈ ابھی وہ بھی آپ کے ساتھ دسکس کروں گا لیکن آج نہیں ٹک ہے تو اس کے بعد بھی بتانا تھا کہ اس کی لاسٹ ریٹ ہے وہ ہے تیس جون اور اسوری دس جون ہے ابھی سے تیس جولائی سے تیس مہی سے دس جون ہے اور تیس جون کو اس کی بیلٹنگ ہوگی لوکیشن ملٹنگ تو بھار میں ہوگی تو ابھی وہ صرف بیلٹنگ ہوگی کہ جس کا پڑھا نکلا ہے تو آج کیلئے اتنے اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ